سیل کوٹ کا یہ واقعہ 11 اکتوبر کو بلال نمی ایک شخص نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا اور ساتھ نے اپنی ساس کا قتل کر دیا وجہ کیا بنی جانئے اس ویڈیو میں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آپ کو اسٹوری کا پتا چاہ سکے کہ ہم لوگ دین سے کس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہی پتہ نہیں چلتا کہ اسلام میں دو بہنوں کا ایک ساتھ نے ایک بندہ جو ہے دو بہنوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا جا سکے ہمارے ہاں یہ ہے ہمارے دین میں ہے کہ ایک مرد کو چار شادیوں کی اجازت ہے لیکن یہ شرط ہے کہ وہ چاروں بیویوں کا ساتھ اچھا سلوک کریں لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بیویوں جو عورتیں ہیں وہ آپس میں بہنیں نہ ہوں تو یہ سیل کوٹ کا واقعہ ہے میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں کچھ ٹائم پہلے چھیک مہینے پہلے تقریبا اپریل میں شادی ہوئی دوہزار چوبیس میں نائلہ نامی ایک بندی اس کی بلال نامی شخص کے شادی ہوئی نائلہ کی ایک اور بہن بھی تھی جو بلکل شکل میں اس سے ملتی تھی ہم شکل تھی دونوں بہنیں جس طرح ٹوئنز ہوتی ہیں نا اس طرح ان کی شکل و صورت ان کا رنگ روپ ان کے بال ہر چیز ان لوگوں کی آپس میں ملتی تھی ان کی آواز ان کا بولنے کا انداز سارے کا سارا یہ ساری کی ساری مطلب اب نائلہ کی شادی یہاں پہ بلال کے ساتھ ہو چکی تھی لیکن تاہرہ کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی گھر والے اس کے لئے رشتہ دیکھ رہے تھے اب جب ان لوگوں کی شادی ہو گئی تو تاہرہ جو تھی وہ اپنی بہن سے بڑی محبت کرتی تھی تو دونوں بہنوں کا مطلب آنا جانا تاہرہ نے لگائے رکھا یہاں پہ نائلہ کی گھر میں لیکن یہاں پر بلال کے ساتھ بھی اس کی کافی اٹیشمنٹ ہو چکی تھی تو نائلہ کو اس لیس پر کوئی اعتراض نہیں تھا اس وجہ سے اعتراض نہیں تھا کہ یہ بھائی ہے نا اس کا کلو میرا شہر ہے تو یہ اس کا بھائی ہے تو یہاں پر کبھی لوگوں نے شاپنگ کرنے جانا یا کپڑے خریدنے جانا تو کوئی بھی چیز لینی تو یہاں پر بلال صاحب جو ہیں یہ پہلے بہل تو یہ ہے کہ نائلہ خود سے بلاتی ہوتی تھی تاہرہ کو لیکن اب بلال کے کہنے پر کہ اپنی بہن کو بلالو اس نے کہنا سوچا کہ میرا بھائی ہے نا کوئی بات نہیں میرے یہ ہے مطلب بہن کا جو بھائی ہے بھائیوں کی طرح ہی ہے نا بہن ہوئی تو اگر یہ اس کی کیر کرتا ہے اس کا خیال کرتا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہیں آگے پھر یہ ہوا کہ اس بہن کا رشتہ تو ہو گیا گھر والوں کو فکر ہوئی یہاں پر دوسری بیٹی کی بھی تاہرہ کی بھی ان لوگوں نے یہاں پر رشتے تلاش کرنے شروع کر دیئے تاہرہ کے لئے تاہرہ کے لئے جب رشتے دیکھنے شروع کیے تو جی یہ گھر کا پہلا وہ کہتے ہیں نا جوائی تو یہاں پر انہوں نے اس سے بھی مشورے لینے اس نے کبھی مین میک نکال لی اس نے کبھی کہنا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ مطلب ڈرک اڈیکٹیڈ ہے یا کوئی نا کوئی بہانہ بنا دینا کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پر اب اپنی دوسری بیٹی کی شادی نہ کریا آگر ایسا ہوا کہ ایک رشتہ ان کو لوگوں کو پسند آ گیا اور جو تاہرہ اور نائلہ کی ماں تھی دونوں بہنوں کی انہوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ یہاں پر دوسری بیٹی کا رشتہ جو ہے یعنی تاہرہ کا رشتہ یہاں پر کر دیں لیکن اس چیز کی خبر جب بلال کو پتا چلی نائلہ کے شوہر کو تو وہ تو بڑا حیران ہو گیا تو اس نے جا کے اپنی بی بی سے سیدھا کہہ دیا کہ میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ بات سن کر نائلہ تو اس قدر پریشان ہو گئے کہ یہی بات کیا کر رہے یہ بات نہ تو اسلام کے طور پر اور نہ معاشرتی طور پر ذاری بات ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں خدا نہ خاصتہ ایسی باتیں تو دوسری دوسرے مذہب میں بھی بداشت نہیں کی جاتی کہ بہن کے ساتھ رشتہ ہو سکے تو اس نے خیر یہ اپنا بوریہ بھی اس طرح اٹھایا کپڑے اٹھائے اور جا کے اپنی ماں کے پاس چلی کر ماں کو ساری کے ساری سچویشن بتائی تو اس بندے نے یہ پھر بھی نہیں ٹکا باتہ اس کے اوپر اس قدر بھوت سوار ہو چکا تھا اس لڑکی کا حالانکہ بلکل وہ اس کی بیوی کی ہمشکل تھی لیکن اس نے جا کے اپنی ساتھ سے کہا کہ آپ لوگوں نے جدھر رشتہ کیا ہے رشتہ توڑ دیں یہ ہے کہ اپنی جو بیٹی کا جو دوسری والی اس کا رشتہ بھی مجھے دے دیں کیا ہوا اگر میں ایک چیز اپنی اس بیوی کے لیے لیتا ہوں تو دوسری چیز ہے دوسرا سوٹ اس کے لیے بھی لے لوں گا دونوں بیٹیوں کا رشتہ مجھے دیں تو یہاں پر بلال کی ساس نے کہا کہ تم ایک گھٹیہ انسان ہو ہم تمہارے ساتھ رشتہ کر کے فس گئے ہیں بلکہ تم دوسری کا رشتہ مانگ رہے ہیں ہم تو ایک کا رشتہ جو ہے وہ بھی ختم کرنا تم سے چاہ رہے ہیں تو پھر آخر ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے اپنے ساتھ کچھ بدماش لیے بندوق لی مجھے تو حیرانگی اس چیز کی ہوتی ہے لوگوں کے پاس اصلہ کتنا آسانی سے لوگوں کو مل جاتا ہے ایسے کاموں کے لیے تو کچھ لوگوں کو لے کر یہ ان کے گھر میں گیا وہاں جا کر اس نے پہلی گولی اپنی ساس کو ماری جب ساس نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا دوسری گولی اس نے اپنی بیوی کو ماری جب یہ اپنی بیوی کو گولی مار رہا تھا تو اس کی جو بیوی کی دوسری بہن ہے جس کو یہ پسند کرنے لگا تھا وہ کمرے میں تھی اس نے فٹا فٹ اپنے کمرے کی کنڈی لگا لی اس سے سمجھ آگئے کہ یہ نہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے اب مجھے بھی مار نہ دے تو اس نے فٹا فٹ ون فائی پہ کال ملائی سمجھ داری کا مظاہرہ کیا اور وہاں پر پولیس آگئی پولیس نے آگئے ساری سیچویشن جو ہے پوچھی کہ ہوا کیا ہے معاملہ کیا ہے یعنی کہ تاہیرہ نے بتایا کہ یہ یہ سیچویشن ہے جو میرا بہنوئی ہے اس نے جو ہے قتل کر دیا ہے میری بہن کو بھی اور ساتھ میں میری ماں کو بھی اب یہاں پر ہم قصور کس کا کہیں گے جبکہ اسلام میں ہے کہ ہمیں اپنا تو لڑکیوں کو اتنا فری نہیں ہونا چاہیے اپنے بہنوئیوں کے ساتھ اور نہ ہی لڑکیوں کو اپنے دیور جیٹ کے ساتھ اتنا فری ہونا چاہیے کہ سیچویشن ایسی پیدا ہو جائے اسلام بڑا پیارا دین ہے اگر اس میں کچھ باتیں کچھ لیمٹس رکھی گئی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے ہی رکھی گئی ہیں بلکہ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب بچیاں اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں لڑکیوں کے بستر ماں سے الگ ہو جانے چاہیے باپ سے اور جو لڑکی ہوتے ہیں ان کے بستر وہ اپنی ماں سے الگ ہو جانے چاہیے اہمی تو نہیں کہا گیا کوئی نہ کوئی وجہ تو بنتی ہے تو یہاں پر قصور میرے خیال سے ہزمنٹ کے اور اپنی بہن کی بیج میں کچھ لیمٹس رکھنی چاہیے تھی کیونکہ جب لیمٹس پار ہوتی ہیں تو ایسے گناہ اور ایسی غلطیاں ہوتی ہیں تو اب وہ اس کی تو جان بچ گئی اس لڑکی کی تو لیکن وہ لڑکی جس کی چھ مہینے پہلے شادی ہوئی ہے وہ بھی اپنی جان سے چلی گئی اور ساتھ میں اس نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا باقی آپ لوگ بہتر بتائیں گے کہ یہاں پر کس کا قضور ہے اور کیا سیچیوشن تھی تو کیا کچھ اور مطلب یہ قدم اٹھا کے بھی جب بھی یہ لڑکا رشتہ لے کر آیا تھا کیا ان کو اسی تائم پولیس نے ورے خال سے رپٹ درج کروا دینی چاہیے تھی تاکہ ایسے معاملات ہی پیش نہ آتے باقی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک نیکس روپیت کا اجازت دیجئے اللہ حافظ